موسیقی اور سب سے زیادہ قربانیاں دیئے تھے اور اسٹیٹ کو فارم کرنے میں عثمانی انیورسٹی کے سٹوڈنس اور وہاں کے پروفیسرز فیکلٹی ممبرز نے بہت زیادہ کانٹریبیشن کیا تھا اور تمام تلنگانہ کے لوگوں کا بھی بہت زیادہ ساتھا تو ہم تمام جتنے بھی لوگ تلنگانہ کے عوام کیسی آر صاحب کے محنت اور کیسی آر صاحب کی ٹیم عثمانی انیورسٹی سٹوڈنس اور جتنے بھی لوگ تلنگانہ کے لئے سٹرگل کرے ہیں اپنے جانے دیئے ہیں تمام لوگوں کو ہم سلام کرتے ہیں اور فائنلی تلنگانہ فارم ہو چکا ہے دوستوں اب اس کا ایٹھ اینیورسٹری سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے کیسی آر صاحب نے جون سیکنڈ ٹو تاؤزن فورٹین کو اوت لیا تھا تلنگانہ میں اور وہاں سے وہ سی ایم کی پوزیشن کا استعمال کرنا شروع کیے ہیں اور سی ایم او آفیس کی جو ریسپانسبلیٹس ہوتی ہیں انہیں دے دی گئی ہیں اور یہ ریسپانسبلیٹس وہ بہت خوبی اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں اس موقع پر ایک پبلک میٹنگ بھی اورگنائز کی گئی ہے اور یہ میٹنگ پبلک گارڈنس میں اورگنائز کی گئی تھی دوستوں پبلک گارڈنس میں ایک بڑا گارڈنس ہے یہاں کا بہت پیارا اور خدیم زمانے کا گارڈنس ہے جس کا مینٹیننس بھی بہت اچھا کر رہی ہے تیلنگان اور گورنمنٹ اور وہاں پر ایک میٹنگ ارینج کی گئی جس میں کیسیار صاحب نے تمام جو پروگریس ہوتا ہے ایک سٹیٹ ڈیولیپمنٹ جو بھی ہوا ہے وہ تمام چیزوں کو پریزنٹ کیا گیا ایک لمبی ریپورٹ میں یہ ایڈ تینیورسٹری کی ایک لمبی ریپورٹ ہے جس میں تمام اگری کلچرل ڈیولیپمنٹس اور آپ کے انڈیورسٹریل ڈیولیپمنٹس کو بتایا گیا ہے زیادہ تر اس ریپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ رائیتو بندو اور رائیتو بیما جو پولیسیز ہوتی ہیں اس پر بہت زیادہ انہیں سکسس ملی ہیں فر ایکزامپل رائیتو بندو کا اب جب آپ لے لیں گے تو ایک انویسمنٹس ہوتے ہیں دوستو فارمر پر جتنا انویسٹ کرتی ہے گورنمنٹ اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے فر ایکزامپل اب فارمر کے پاس سمجھے کہ ایک ایکڑ کی لینڈ ہے تو ان کو پر ایکڑ پر پانچ ہزار روپے دیے جاتے ہیں اگر آپ سالانہ کیلکوڈیٹ کریں گے تو ان کو سمجھے کہ 10 ہزار روپے ویسا دیے جاتے ہیں تو یہ انویسمنٹ کا ایک چھوڑا سا ایڈیا میں آپ کو پریزنٹ کیا ہوں تو یہ انویسمنٹ پولیسی ہوتی ہے رائیتو بندو جن کو بھی نئے مانم ہے وہ یہ اب جان چکے ہوں گے اب رائیتو بیما پولیسیز یہ کیا چیز ہوتی ہے رائیتو بیما پولیسیز یہ ہوتا ہے کہ لائف انشورنس جیسے کہ آپ لائیسی یہ سب کراتے ہیں سیملر پروسیجر میں فارمر کا لائف انشورنس کروانے کے لیے رائیتو بیما پولیسی کہتے ہیں اگر ان کیس فارمر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ان کی جو اہلیہ ہوتی ہے یا وائف ہوتی ہے وہ لوگ اور یا ان کی فیملی ہوتی ہے بلکل فائنیچل کریسس میں نہ آئیں رائیتو بیما پولیسیز کہتے ہیں اب یہ دو چیزوں کے لیے کیسی آر صاحب نے پتا ہے کہ اگر آپ رائیتو بیما پولیسی لیں گے تو اس میں چودہ ہزار کروڑ روپے قرچ ہوئے ہیں اگر آپ رائیتو بندو پولیسیز لیں گے تو اس میں پچاس ہزار کی لاغت کا قرچ آیا ہے اب تک آٹھ سالوں میں تو یہ مین ہائلائٹ پوائنٹس تھے یہ مطلب جو ریپورٹ میں بتائے گئے تھے اور لائیسی کی ریپورٹس کے سب سے لائیسیز کے بعد میں چودہ ہزار کروڑ کا رائیتو بیما کا ایک پولیسی کا بتایا گیا تھا اب انڈسٹریل سیکٹر میں اگر ہم جائیں گے تو انڈسٹریل سیکٹر میں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں تیلنگانا تو ایک حب بن چکا ہے انڈسٹریز کے لیے یا کمپنیز جو بھی سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں یہاں پر ہر سٹیٹ میں دیکھ سکتے ہیں کچھ نو کچھ پروگرس تو ہوتا ہے لیکن تیلنگانا سٹیٹ میں آئی پاس کہہ کر بھی ایک مانا جاتا ہے یعنی کہ اس میں سلف ڈیکلیریشن آف سرٹیفیکٹس بھی آپ کہہ سکتے ہیں جسے کہ انڈسٹریل پروجیکٹ آثورٹی سلف سرٹیفیکشن سسٹم جسے کہتے ہیں آئی پاس وہ بھی تیلنگانا کے پاس آویلیبل ہے ون کمپیٹ ٹو آدھر کنٹریز مطلب آدھر سٹیٹس میں یہ چیز نہیں ہے فیلحال تو تیلنگانا کے پاس یہاں تک مجھے معلوم ہے تو ایسے ہی انڈسٹریل گروہ تو ہوتے جا رہے ہیں تیلنگانا میں اور اسی خوشی پر پرائم منسٹر ناریندر مودی صاحب نے بھی انہیں خوشی کا اظہار کیا ہے انہیں نے کہا بہت زیادہ بدائیں دی ہیں فارمیشن ڈے کے دن اور یہ بھی بتایا ہے کہ وہ بہت خوش ہیں اس چیز کے لئے فارمیشن ڈے کے لئے ہیں اور وہ مطلب جو پروگریس ہو رہی ہے اس سے بھی بڑا زیادہ خوش ہے انگین کے طرف سے مودی صاحب کے طرف سے یہ بدائیاں ملیا اور کووین صاحب نے بھی یہاں کا کلچرل اور ہریٹیج ڈیولیپنٹ کی بڑی تاریف کی ہے دوستو اور یہ سب چیزیں جو ہے ٹویٹ میں اپنے بتائی گئے ہیں تو یہ مین ہائلائٹس تھے کہ تیلنگانا فارمیشن ان کے دن کیا کیا ہوا تھا زیادہ تر یہ میٹنگس سے پبلک گارڈنس میں ارینج کی جاتی ہیں اور بڑے اچھے سفائی کے ساتھ ہوئے ہیں اور ہم لوگ بڑے خوش ہیں اور ہم سب کی تاریف کرتے ہیں اور ان کو جو جو گزر چکے ہیں ہم ان کو ٹریویوڈ بھی پیش کرتے ہیں یعنی کہ زیادہ تر عثمانیہ سٹوڈنٹس کے بہت زیادہ قربانیاں ہیں ان کے لیے اور KCR صاحب کے محنت کے لیے اور جتنی بھی ٹیم ان کے محنت کی ہے ہم تمام کو سلام کرتے ہیں بہت زیادہ محنت کی بجے سے ہی سٹرگل کے بجے سے ہی یہ فارم ہوا ہے دوستوں جو ایک تلنگانہ کے ڈیولیپمنٹ کے لیے پلان چل رہا ہے تو دوستوں ہمارا ولوگ آپ کو کیسے لگا تھوڑ چھوٹی زی انفرمیشن تھی امید کرتا ہوں ہم لوگوں کو پسند آئی ہوگی مجھے سبسکرائب کرنا مد بھولیے ایک ریٹ بٹن ہوتا ہے آپ کے سکرین کے نیچے اسے دبائیے گا اگر وہ گری ہو گیا تو سمجھے میں سبسکرائب ہو گیا اپنی دعاوں میں اپنی بلیسنگز میں مجھے یاد رکھئے یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے دوستوں السلام علیکم